میں اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیے کروں گا کہ آپ میں سے جس بچے کی سب کو میری آواز کلیر آ رہی ہے مجھے ایک دفعہ ییس سے بتا دو چیٹ میں ایک دفعہ سارے ییس لکھتے ہیں تو میری آواز کلیر آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے اوکی اوکی کوششن ہم لیتے ہیں کوششن کا مسئلہ نہیں ہے اب ہم لوگ سٹارڈ کرتے ہیں آج کا ٹوپک جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بند اچھا آپ میں سے جن مچھوں نے ریکارڈنگ سٹارڈ کی ہوئی ہے نا کینلی وہ جن لوگ جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے بتا دے ٹھیک ہے مجھے سینڈ کر دی جائے گا تک کہ پھر ہم لوگ اس کو سٹارڈ کر لیں میں آپ لوگ کو سکرین شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم لوگ کس ٹوپک پر باز کریں گے اچھا میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز میکشور کرنی تھی کہ فروم منڈے آن ورڈ نا آپ لوگ کی کلاسز سٹارڈ ہوں گی جو کہ آپ لوگ کی ٹوٹل آورال کلاسز سٹارڈ ہوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ کی نا جو آورال کلاسز سٹارڈ ہوں گی نا فروم منڈے مطلب کہ اگر منڈے کو کلاس ہوئی ہے ٹوزڈے کو بھی کلاس ہونی ہے پورا وی کلاسز ہونی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ہے کہ اب آپ کی پورا وی کلاسز ہوں گی میں نے یہ ہنٹنگ اور سورسنگ تھوڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لیے آپ لوگوں کو بریک دیا تھا تین سے چار دن کا اور بچوں نے غلطیاں بہت زدہ کی ہیں سکسٹی پرشنٹ صحیح تھی میں نے دیکھتی worlds سب کو تو اینیلیسز نہیں کر سکا لیکن جن کو اینیلیسز کی ہے ان کی میں نے گلتیاں میں ان کی بتا جاتاوں کہ دو گلتیاں ہوا رہی تھے آپ لوگوں سے سب دو گلتیاں کر رہے تھے ایک تو ان سے صورس کا مسئلہ آ رہا تھا اور ایک کہہ رہے تھے کہ ہمیں اچھی پروڈکٹ کا کیسے پتا لگے گا دو گلتیاں تھے ایک انہیں اچھی پروڈکٹ کا پتا نہیں لگ رہا تھا ایک انہیں صورس کا پتا نہیں لگ رہا تھا دونوں چیزیں میں آج ڈسکس کروں گا سورس اور کیسے اگر میں اگر کوئی پروڈکٹ ہنٹ کرتا ہوں تو میں اس کا سورس کیسے فائنڈ کرتا ہوں یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھا بائی دوئے میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ کلیریفائی کر دیا کہ آپ لوگوں کی اب منڈے سے ڈیلی کلاس ہوا کرے گی ترابیوں کے بعد رات گیارہ مجھے کے بعد ٹھیک ہے جیسے ترابیوں ختم ہوگی آپ لوگوں کی ڈیلی کلاس ہوا کرے گی ہر روز ٹھیک ہے اور اب یہ کلاس تقریباً ایت سے پہلے پہلے میری میرا بھی یہ پلان ہے کہ آپ لوگوں کا کورس ختم مکمل کروایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے جو کوششنز ہوں گے کیوری ہوں گے آپ لوگ اپنا کام سٹارٹ کرو اور امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایت تک آپ کچھ سکنا کچھ ارنٹ کرنا جنریٹ کرنا سٹارٹ کر تو ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں گلتیاں کر رہے تھے وہ کر کے رہے تھے اب سب سے پہلے جب آپ پروڈکٹ ہنٹ کر رہے تھے میں دراز اوپن کر رہا ہوں میجورٹی وچے یہاں آنلین سٹور سے ہنٹ کرتے آپ نے چلو پروڈکٹ تو ہنٹ کر لی ٹھیک ہے اس کے لئے میں خوشن نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک سیمپل سی چیز ہے آپ کو مسئلہ سورسنگ میں آ رہا تھا کہ آپ کو سورس فائنڈ نہیں ہو رہا تھا تو سورس فائنڈ کرنے کا میں نے آپ کو آسان طریقہ جو میں اپلائے کرتا ہوں تین سٹریٹیجز بزائی سے اس میں سے ایک سٹریٹیجی فائنڈ کر لو ایک تو وہ سپلائے ہیں نا لوکل جو آپ کے شہر کے اندر لوکیٹ کر رہے ہیں ایک منٹ آپ لوگ ایک منٹ ایک تو ہم لوگ ہمارے پاس نا وہ بند ہے جو آپ کے پرسنلی علاقے میں رہتا ہے جو لوکل سپلائیٹس میں نے کہا تھا یا تو آپ لوکل سپلائیٹس لے لیں یا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دراز سے اچھا سپلائیٹس فائنڈ کیسے کرنا ہے آپ دراز پر ہر بند پر تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا ابھی دراز کے پر فرس کرو میں ایک سیلر بیٹھا ہوں بے شک میں جتنی بھی اچھی پروڈکٹ کیوں نہیں سل کر رہا لیکن میں آپ لوگ کے لئے تو اندھ نہ ہوں تو جب میں آپ لوگ کے لئے اندھ نہ ہوں تو جو مسئلہ آ رہا تھا آپ لوگوں کو آپ نے اس کو کیسے سوڈ اونڈ کرنا ہے اب جو لوکل سپلائیر نا آپ لوگوں کے وہاں بیٹھا ہوا شہر میں بیٹھا ہوا ہے اس پہ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے پوچھنا کہ بھائی آپ کے پاس یہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے وہ کہے گا ہاں یا نہ پڑا ہوا ہے تو اس سے پیسہ میں تھوڑا نیگوشیئٹ کر لو ٹھیک ہے اب آپ کو مسئلہ کیسے ہوگا آپ کو کہاں نیگوشیشن میں مسئلہ آ رہا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو آپ کو یہ نہیں پڑا چلتا تھا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سی پروڈکٹ ٹرینڈنگ میں چل لی ہے اور کون سی پروڈکٹ ٹرینڈنگ میں نہیں چل لی اور ہم پروفٹ مارجن کیسے نہیں کال لیں گے اب اس کی میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں میں ایک سٹور سے دیتا ہوں ڈوڈ 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 ٹھیک ہے اب یہ ایک سٹور ہے اس کے اوپر فرز کرو یہ پروڈکٹ لگیو یہ کرسپل ہیئے ریموور اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ پروڈکٹ کو اوپن کر لیتا ہے یہ ایک سٹور کے اوپر ڈیپ ایکس فلیٹنگ گلو لگا ہوا ہے یہ پروڈکٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس یہ بندہ یہ میرے سٹور ہے یہ کتنا پروفٹ مارجن نکال ہے آپ کو کیسے پروڈ لگے گا اگر فرز کرو ہم تین سو روپے کی پروڈکٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں تین سو ہم نے کیسے پروڈ لگیو اس کی سیلنگ پرائز کے رکھنی ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیٹ شیئر ہو جائے گی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی نا اس کے اندازے آپ کا پروفٹ مارجن جو گا نا وہ آٹھ سو روپے سے لے گے ہزار روپے تک ہونا چاہیے سٹارٹنگی میں بات کر رہا ہوں آپ کی پروڈکٹ کا پروفٹ مارجن آٹھ سو سے لے گے ایک ہزار تک آپ کی پروڈکٹ کا پروفٹ مارجن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی پروڈکٹ کے لیے اب یہ جو گلو ہے نا یہ اس کو ون نائنٹی نائن روپیز کا مل رہا ہے ون نائنٹی نائن روپیز کا یہ پیچھے سے دیپ ایکسولیٹنگ گلو مل رہا ہے اور یہ اس کو کتنے سوری ٹو نائنٹی نائن کا تین سو روپیز لگا لو تین سو روپے کا پیچھے سے مل رہا ہے اور اس کو بائے نو کر کے دیکھو تو یہ دیپ ایکسولیٹنگ گلو یہ بارہن سو روپے کا سیل کر رہا ہے دیکھو گیارہ سو نائنٹی ایٹ مطلب بارہن سو روپے دو روپے کام رہا ہے لیکن جب یہ سی او ڈی کرے گا نا تو یہ اس کو بارہن سو روپے کرے گا ایک چیز اس کو تین سو روپے کی مل رہی ہے لیکن یہ اسی چیز کو کتنے کی سے ٹو نائنٹی تین سو روپے کی چیز مل رہی تھی بارہ سو روپے کی سیل کر رہا ہے اب آپ کو میں سمپل باتاتا ہوں اس کا پروفٹمارشن کیسے یہ نکال لہי کیسے آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز کتنے کی سے سیل کرنی صرف یہ دو مسئلے آرہے ہیں ابھی میں آپ کو ہنٹنگ یہ جو ایک مسئلہ آپ کو آ رہا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہنٹنگ تو سمپل ہے کہ سٹور پر جا کے پروکٹ دیکھنے اب دیکھو آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے سپلائر سے بات کرنی ہے کہ وہ آپ کو ہولسل ریٹ کیا دے رہا ہے وہ آپ کو فرض کرو چار سو روپے کہتا ہے آپ نے چار سو روپے یہاں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے چار سو روپے ادھر لکھ لیا اب وہ بندہ آپ کو چار سو روپے میں چیز دے رہا ہے اب آپ کی سیلنگ پریس بتا ہے کتنی ہونی چاہیے اگر میں اس کو سیل کروں گا میری اس کی سیلنگ پریس کم از کم تیرہ سو روپے ہونا چاہیے تو میں اس کو ایسا لکھوں گا تیرہ سو روپے ادھر سیلنگ پریس لکھ کے دیکھوں گا کہ مجھے ایک دن کا پروفیٹ مارجن کتنا آ رہا ہے یہاں میں ایڈ سپینڈ کروں گا ہزار روپے اور یہاں میں جو آرڈرز ایشو نا اس کو آپ دس کر دو آرڈرز ایشو کو تیس کر دو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ایک پروڈک سے کتنا کمار رہے ہو آپ کا ایک دن کا جو کم از کم مینیمم پروفیٹ ہے نا وہ پچھ پنسو روپے ہیں اور مہینے کا کتنا مدتا ہے سیدھا سیدھا ڈیڈڈ لاکھ ایک پروڈک سے یہ ایک پروڈک کی بات کرو سٹارٹنگ میں ڈیڈڈ لاکھ بہت زیادہ ہے زیادہ انچہ نا سوچو ایک پروڈک اگر سٹارٹنگ میں ڈیڈ لاکھ روپیہ دے کے جا رہی ہے نا تو وہ بہت بیسٹ پروڈک ہے صرف ہر پروڈک آپ کو ہزاروں کروڑوں پروڈکس ایسی پڑی ہیں جو آپ کو مہینے کا ڈیڈ سے دولاک روپیہ دے کے جائیں گے ضرور جائیں گے اب یہ سیمپل سیک پروڈکت ہے اب یہ اس کو ٹو نائنٹی کی مل رہی ہے پھر یہی پروڈکت اس کو ٹو نائنٹی کی مل رہی ہے وہ یہ تیرہ سو کی سیل کر رہا ہے آپ دیکھو اس کا پروفیٹ مارجن چھ ہزار ہو گیا ہے چھ ہزار چھ سو ہو گیا ہے اب چھ ہزار چھ سو اس کا پروفیٹ مارجن ہے اور جب یہی مارجن وہ بندہ اپنا سیلنگ پرائز بھی لگائے گا اب جب فرز گورہ ایک سپلائر آپ کو چیز دی رہا ہے وہ آپ کو چیز پہلے مل رہی سی دو سن نوے کی اب وہ چیز مل رہی ہے آپ کو پانچ سو رہی اگر پیچھے سے آپ کو پانچ سو کی مل رہی ہے آپ اسے سیلنگ پرائز آئے گے ستنہ سو کردہ آپ کی چیز تب بھی بٹنی ہے پھر آپ کا پروفیٹ مارجن دن کا دس ہزار ہو جائے گا تو this is a major fact you have to understand this point کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنے سیلنگ پرائز دیکھو اور اگر میں پرسکر جب ہنٹنگ کرتا ہوں یا میں کبھی جب کسی سے کرو ہوں تو میں اسے کیا ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں جس سٹور پر جاتا ہوں مطلب میں نے یہ سٹور وزٹ کی ہے میں اس کا سورس فائنڈ کرتا ہوں یہ کتنے کا بیچ رہا ہے اب ڈیفینیٹلی ایک چھوٹی سی لوجک ہے اگر یہ بندہ یہ چیز بیچ رہا ہے تو یہ اس پرائز کے اندر اندر کوئی نہ کوئی تو پروفیٹ مارجن رکھ رہا ہے اپنا کچھ نہ کچھ تو بچت نکال رہا ہے اپنی اگر اس کو دس اوڈرز آتے ہیں ایک اوڈر سے اندر سے اس کو ساتھ سو روپے بچ رہا ہے ساتھ سو کو دس سے ملٹیپلائے کرو سیدھا سات ہزار ایک دن کا نکال رہا ہے سات ہزار کو تیس سے ملٹیپلائے کرو سیون تھریزر ٹونٹیون اتنا ہی ہوتا ہے نا ٹونٹیون میں اتنا ہی اچھی نہیں ہے دو لاکھ دس ہزار روپے یہ ایک کپڑا اس کو دیکھے جا رہا ہے ٹھیک ہے this is the major fact آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چیز یہ بندہ سیل کر رہا ہے آپ نے اس کی پرائز مارجن سے ایک سو روپے اوپر لگا دینی ہے اس کا کمپیٹیٹر آ کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ بارہ سو روپے کی بیچے رہا تینا سو لگا دوں آپ اس کو بیٹھ کر چونے اب اگر میں لگوں گا مجھے فرض کرو یہ پیشے سے دو سو پچاس سے دائیسوں کا بھی مل سکتا ہے کیا پتہ ہے اس کے پاس اچھا سپلائیر نہ ہو آپ کو اچھا سپلائیر مل دی اگر آپ کو اچھا سپلائیر نہیں ملتا آپ سو روپے اوپر کر رہے ہو تو اس کو پچاس روپے اوپر مل جائے گا پھر بھی یہ آپ سے لوگ رہے گا آپ نے ایک پہلے تو پروڈکٹ ہنڈ کرنی ہے اس کا سپلائیر فائنڈ ہو گیا سپلائیر فائنڈ ہونے کے بعد آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جس پرائیس رنج میں اس کو بیچ رہا ہے دیلیوری ملا کے دیلیوری کے چارجز بھی لے رہا ہے دیلیوری ملا کے وہ جتنے کی بیچ رہا ہے آپ نے اس سے زیادہ کی ایک سو روپے زیادہ کی پروڈکٹ بیچ دینی ہے بس بات ختم ٹھیک ہے ایک مسئلہ یہ تھا دوسرا سورسنگ کا مسئلہ آ رہا تھا سورسنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دراز پہ آنا ہے دراز پہ آنے کے بعد جتنے بھی سیلرز ان سے بات کرنی ایفرڈز کرو میری پروڈکٹ ہے یہ جوسر میں کریے بڑی پروڈکٹ ریننگ پہ اتنی پروڈکٹ میں نے جب سے آپ لوگوں کو شروع پڑھایا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ہم پریکٹیکل کام کی طرف آئے نہیں ہیں ٹھیک ہے مندلے سے انشاءاللہ آپ کا پریکٹیکل کام بھی شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کو سارے سورسنگ کے رہا آج میں نے آپ کو اس باتے میں اپلیٹ دینے کی ابھی دیکھو یہ جوسر مشین ہے اب آرہی ہیں گھرمی ہیں سب کو پتہ ہے رمضان بھی چل دیا ابھی بھی یہ پروڈکٹ روڈی بھی کریے ٹھیک ہے یار ایک یہ پروڈکٹ ہے یہ بے تہاشا ہم نے سیل کی ہے بے تہاشا سیل کی شہاللہم سے اس کا سورس لیا ہے تلاہور میں سپلائر سے ایمن میں تو اس کو چائنے سے خود اپنے ہم لوگوں نے اپنی شیٹمیٹ مگوائی تھی اس کو اتنا سیل کی ہے یہ بھی میں نیٹ نہیں آرہا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں میں میں ہوں اس لیے تھوڑا نیٹ پیش ہوائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان سپلائر سے کانٹیک کوشش کرو دن کے لئے ہر روز ہر روز سپلائر دون کے سویا کوشش کرو یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایک ٹوپک پر آیا کہ آپ نے اس کے اتنے سپلائر دوننا ہے اس کے بعد آپ لوگ سپلائر دون روڈو مجھے ایک دفعہ آپ لوگ دوبارہ کنفرم کرو آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے بتاؤ میری آواز آ رہی ہے clear ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ نے جتنے بھی سپلائرز فائنڈ کرنے ہیں کوشش کیا کرو کورس کے till end تک you must have some a lot of سپلائرز آپ کو سپلائرز کی ایک پروپر سو سے دو سو سپلائر پڑھا اور دراز کے اوپر آپ دس بندوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں سو بندوں سے رابطہ کرتے ہیں پچاس سے ساڑھ بندے آتے ہیں آپ دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں سو آجے گا آپ کے پاس پروپر سپلائرز کی لسٹ ہو اور ان کے نمبر سے بے شک انہوں نے جتنے بھی سپلائرز اپنا کیٹالوگ ایڈ کیا ہوتے اپنے وٹسپ پر آپ ان سے پروڈکٹ بیچ کے کہہ دو کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے وہ کہے گا پڑی ہوئی ہے آپ ایک سے ریٹ لو دوسرے سے ریٹ ہو تیسرے سے ریٹ ہو پھر سپلائرز کے اندر کمپیٹیشن پیدا کرتا ایک اگر سپلائر کہہ رہا ہے تین سو رپے کی ہے آپ اس کو کہو یار میرے پاس ایک فلاہ بندے کا نمبر ہے وہ دائیسو کی دے رہا ہے وہ کہاں سا چلیں ہم دو سو ساٹھ کی لے لیں دو سیونٹی کی لے لیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھا سپلائر اسے کو بھائی مجھے اپنی وہ بتاؤ جھگا بتاؤ پھر کوشش کرو کہ اس سپلائر سے اگر آپ فرض کرو پنجاب لاہور میں بیٹھے سپلائر کراچی کیا اگر کوئی دوست جاننے والا ہے اس کو پیسے دے دو بیشک ہزار رپے اس بندے کے پاس بیج دو اگر اس سے میرا سمان آپ نے اٹھفا کے لانا آپ مجھے پاس سپلائر دو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوشش کرو جو آپ کے گھر کے پاس سپلائر بیٹھا ہوئے اس کے پاس سالے دو اس سے اس سے جا کے بات کر لو کہ بھائی مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے اس پروڈکٹ بتاؤ مجھے کتنے قد ہوگے پھر وہ آپ سے بتائے گا کہ میں اتنے قد ہوگا جتنی پروڈکٹ مہنگی ہوگی میں دوبارہ بتا رہا ہوں جتنی پروڈکٹ مہنگی ہوگی آپ کی سیلنگ پرائز اتنی ہو آگے جائے گے اب یاد رکھنا آپ کی سیلنگ پرائز کی جو رینج ہے وہ ایک سو روپے سے لے کے پچی سو روپے کے درمیان درمیان رنی چاہیے تین ہزار سے اوپر نہیں جائے پچی سو سے اوپر بھی تین ہزار تک چلو لے جو امام پھر بھی خریدے گی تین ہزار سے اوپر کبھی بھی نہیں کوئی بھنا خریدے گا یہ پھر سیلز میں فرق آجاتا ہے پھر جہاں آپ کو دیلی کے دس سیلز ریسیو نہیں ہے وہاں آپ کو کم از کم بھی دو تین سیلز ریسیو ہوں گی پیگزل پر آرڈینس کلیکٹ ہو آپ نے تین سو روپے کی پروڈکٹ لگایا ہے ساڑھے تین ہزار پہ کہ چلو ایر میں اس بھی سے پروفیڈ مارجن زیادہ نکالو آر دو یو ایکسپیکٹ کہ دو گئت آلات گت آلات سیلز ڈیفینیٹلی نوٹ سو آپ نے اگر تین سو روپے کی پروڈکٹ کم کم سترہ آٹس سٹارٹنگ میں بشے کا پروفیڈ مارجن کم رکھو سات سو روپے نکالو سات سو روپے بہت ہے دس سوڑڈر کے بشے ساتھ آر در سیدھ آر سو نکالو پھر جب سٹور تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو پروفیڈ مارجن سوڑ سیڈی بلکل سلو سلو سٹپ سکیلو ٹھیک ہے میں دو چیزیں کلیر کر دی ہیں پہلے تو میں نے آپ کو لوگوں کو یہ بتایا کہ دوسرا میں نے یہ بتایا کیسے آپ لوگوں نے لیک from you must know how you can find a perfect source from your from dharaz or from your local supplier آپ نے کیسے dharaz ایک source find اور جو لوگ انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں ان کا سیمپل سا کام ہے دبائی میں رہتے کینیڈا آسٹریلیا برکلے جہاں بھی آپ رہتے آپ سیمپل آپ کو سیمپل سیمپل کے ساتھ ریچ کرنا ہے کوئی بھی دنیا کی پروٹک چاہیئے پیٹ سیلے لیکیتر تو مل جائے میں بتا دوں گا ان کی میٹنگ رکھ لوں گا اچھا یہ دو گلتیاں ہاری کی اب آتے ہیں ہم لوگ تھوڑا پریکٹیکل کام کی طرف ٹھیک ہے یہ دو گلتیاں ہاری تھی یہ امید ہے مجھے کہ سب کو سمجھ آگئی ہوں گی کہ source کیسے فائند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لوگ کے پاس ہے product فائند کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ نے کسی کا بھی store open کیا لینا ہے آپ کو ادھر پتہ لگ جائے یہ پھلاں پروڈکٹ ہے یہ اتنے کہ مجھے پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو وہ آپ کو ایسلی مل اب رہے گی بات source کی source بنے آپ بتایا دراز کے دیلی کے دس سے بی سپلائر ہنٹ کرنے کے مطلب ہے پھر ایک سپلائر کو آج میسیج کرتے وہ آج ریپلائی نہیں کرتا وہ کل کر دے گا پھر آپ اس کو ورچ سپ پہ بات کر لے گا آپ کو بتائے پہ کونٹیک کیا تھا بلکل کیا تھا تو وہ بندہ آپ نے کونٹیک پھر آپ اس سے بتاؤ کہ ٹھیک ہے میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں میرے آن لین سٹورز ہیں تو میں آپ لوگوں سے کیا میں آپ سے سامان لینا چاہ ہوں بلک قوانٹٹی میں چار سو پانس پیس بے ہوں دیکھنا اس کی نیش ہمیشہ سیم ہوگی پھر کرو میں وہ یہاں ہیر کی پروڈکٹس یہاں ٹرمر فائنڈ کر لیتے چلو ٹرمر اب وینٹیج وینین ٹرمر یہاں لکھتا ہوں ٹرمر کے جتنے بھی ہول سیلر آئیں گے چلو اس کو اپن کر لی پہلے اپن اپن اس کے سیلرز میں جاؤں گا یہ دولنس خود بیٹھا ہو ہے میرے خیال سے اب یہ دیکھو جتنی بھی پروڈکٹس یہ بیچ رہے ہیں یہ ساری دیکھو ہوم کے ریلیٹیڈ بیچ رہے ہیں کہیں آپ کو بیوٹی کی کوئی پروڈکٹ نظر نہیں آگی یہ ساری ہوم کے ریلیٹیڈ پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں دراز کے پروڈکٹ وہ ایسی بیچ رہے ہیں وہ اس تری بیچ رہے ہیں جو ضرورت زندگی ہے سیم نیش کی ہیں مطلب نیش کا مطلب ہوتا ہے سیم کٹیگری ٹھیک ہے جو سیم کٹیگری کی پروڈکٹس ہیں دیکھو ایک سپلائر ہمیشہ وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایک پیس نہیں ہوتا یا ان کے پاس تین چار سو پیس دکان میں رکھا ہوتا ہوتے ہیں ان کے پاس ہزار کروڑوں میں ہوتی گئی ہوتی وہ کہیں نہ کہیں نکال نکال اگر آپ کو تین سو بھی چاہیے نا تو اگر آپ پیس بھی بھی اوپر دے نا 50 کو 20 سے مل ٹی پیس بھی ایک دن میں بن جائے رہے ہیں بیشک وہ آپ کو کہیں سے سورس نہیں کر کے رہے ہیں بیشک بیشک میکن 1000 روپیز کتنے دیلی کے کونٹیکٹ کرتے ہوں یہ بہت میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ اپنے بات چلتے آج کی طرف چلتے ہیں اب آپ لوگوں نے میں نے آپ کو product hunting بھی سکھا دی product sourcing بھی سکھا دی اب ہم لوگوں نے چیز سیکھنی ہے نا اب ہمارا سارا سارا practical کام سٹارٹ ہونے ایک مند ہی آرہ ہمارا سارا کام practical سٹارٹ ہونے practical کام مطلب ہے اب آپ لوگوں نے hunting بھی ساتھ 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 ہنٹ مطلب یہ ہی ہے کہ سیمپل stores وزیٹ کرتے رہے جو نظر میں آئے گا ڈیلی ویسجز میں ٹھیک تو store وزیٹ کرتے رہے نا آپ کو ہنٹ ہوتی چاہیے سورس کے لیے میں نے بتایا ڈیلی 10 جن بچوں نے stores بننے کے لیے دیئے ہمیں سارے stores ریسیو نہیں ہوئے ہمیں میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کہ ہمیں کتنے stores ریسیو ہیں جن بچوں نے جن بچوں نے stores بننے کے لیے دیئے ہوئے ہیں جن بچوں نے stores بننے کے لیے آپ نے ہمارے stores سر کو send کر دی ہیں اگر تو وہ کہیں گے ہمیں send کر دی ہیں تو ہم آپ کو ری بچوں دوسری چیز آگ 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 ان کو بھائی ہمارے جتنے بھی وہ ہیں جن لوگوں نے بننے کے لیے نہیں دی ہوئے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سٹورز ہیں میں بتاؤ آپ نے کب تک ہمیں ڈیلیور کرو گے ہمارے سر کو سینڈ کرو گے وہ آگے ہمیں ایک کلاس میں آپ کو سینڈ کر دیں گے آج کا جو کام ہے ابھی سٹورز کو پڑ نہیں ہے جنہوں نے بنوانے وہ ابھی بھی ٹائم ہے بنوالو ابھی بھی تقریباً کل کا دن پر کل سنڈے کل سنڈے اور پرسو انشاءاللہ پرسوں ہمارا ہمارے پاس آ جاتا ہے منڈے منڈے کو رات کو کلاس ہے اور اس کے در ہم نے کام شروع کرنا ہے تو ٹوزڈے بہت دن تک آپ کو چاہیے امید ہے جن بچوں نے بنوانے تو وہ ان سب بھی بھی جا کے بنوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ شاید بنا دیں آپ کو دو بچوں نے جن کی پیائیمنٹ آئی تھی ان کو گئی تھی میرے خیال سے انہوں نے ہماری سنڈ کی تھی پرسوں کے پرسوں سنڈ کی تھی دو دن پر وہ ایک سٹور تھا وہ ہمیں فالورڈ کرتی تھا وہ پتہ نہیں کون سا تھا میں انشاءاللہ میک بک میں پڑھا ہوئے میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا خیر تو آپ ان کو میسیج کر گیا پہلی چیز یہ کو کہ ہماری ڈمینز ہی گیا ہماری ڈمین کا پاس ورڈ ایک ہمیں ہماری ڈمین کا یوزرنیم جو جیمیر ہے ایک وہ ایک پاس ورڈ سنڈ کرو جن کو انہوں نے کر دی ہے جن کو وہ ابھی ان سے میری تھوڑی ترے پہلے بات ہوئی تھی کہتے کہ سر ہم نے آپ کے کچھ بچوں کی ہے کچھ کو نیک ہے میں نے کہا سب کو کر دو ہمارا فروم ٹوزڈے آن ورڈ ہمارا کام سٹارٹ ہونا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی کام ہم نے کرنا ہے لیکن وہ کیا کام کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب جن بچوں نے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کام ورک آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے ان سے ڈومینز کے ڈومینز جی میل اور پاس ورڈ کا پوچھنا ہے کہ مجھے ڈومینز کا جی میل اور پاس ورڈ سینڈ کرو ٹیوزڈے تک ٹھیک ہے ٹیوزڈے ایک یہ کام کرنا ہے دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے سٹور کا پوچھنا ہے کہ ہمارا سٹور ہمارے سر کو سینڈ کر دیا آپ نے ہمارے سر کو سینڈ کر دیا ہے سر کو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارا جو سٹور ہے وہ ہمارے سر کو سینڈ کر دیا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ان سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ہمارا سٹور ہمارے سر کو سینڈ کر دیا ہے ایک آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ہماری ڈومین کی جی میل اور پاسورڈ یہ وہ پاسورڈ ہوتا ہے جو سیپریٹ پاسورڈ ہوتا ہے وہ بنا کر دیتے ہیں وہ میں بتاؤں گا کہاں یوں دونے ٹھیک ہے یہ یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں اب جو آپ کو اور تین کام دینے ہیں وہ کونسے تین کام ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو جو تین کام ہم نے دینے ہیں جو آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں 3 works you do ٹھیک ہے وہ پہلا کیا ہے دوسرا کیا ہے اور تیسرا کیا اب آپ سب لوگوں نے ایک ایک سیپریٹ سیم لینی ہیں ٹھیک ہے یا اسی سیم کو ٹھیک ہے اسی سیم کو آپ لوگوں نے ایسا بزنس کے لیے use کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک تو جی میل آپ لوگوں نے بزائے ہوں گے آپ سب کے پاس جی میل ہوں گے official.pk والے ٹھیک ہے ایک تو آپ لوگوں نے سب نے ایک سیم لینی ہے جس کا ورٹسپ آپ نے بزنس کے لیے یوز کرنیا جو بزنس کے لیے یوز ہوگا جو کسٹمرز کے ساتھ آپ بات کرو گا اس ورسائے آپ وہ اس ورسائے پہ آپ کبھی بھی آپ کو لائم لائٹ ورسائے پہ کونٹیک کریں نا وہ آپ کو کسی بندے کی شکل میں نہیں کرے گا وہ پروپر ایک ان کا ورسائب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اسی ورسائب پہ کرتے ہیں جس کے پر لوگوں ان کی کمپنی کا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ورسائب کی لیے سم لے نہیں ہے سمپل سم لے نہیں ہے سم لے لو جن کے پاس ایک موبائل ہیں جو ایک موبائل میں ایک ہی سم بلتی ہے وہ اسی سم کو کیا کرو ایسا ورسائب اس کے لیے یوز کرلو پھر اُس کے پر لوگو لگا لو اپنی جو پروپوسائل ہے اس کا لوگو change کرلو ٹھیک ہے سمپل سم لے لو جس کے پر ورسائب بناتا ہے میک سیکنڈ ورسائب ورسائب اور دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا یہاں مطبع اپنے پہلے ورڈسپ کو دوسرے میں چینج کرلو مطبع بزنس میں چینج کرلو اس کو بزنس میں فرسٹ سیم بزنس ٹھیک ہے اس کو پہلے پہلے کو بزنس میں چینج کرلو مطبع اس کا صرف لوگو چینج کرلو خود ہی بزنس پہلے گا اور جو آپ نے نیچے لکھا ہوتے ہیں نام آپ نے کوئی بھی شہری نام لکھا ہو گجر لکھا ہو اس کو اریز کرنے کے بعد اپنی جو ڈومین کا نام ہے نا اپنے نام کی جگہ ورڈسپ کی جگہ وہ لکھ لکھ لینا بس یہ تین کام کرنے ہیں آپ نے یہ کام آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں ایک یہاں تو نئی سم خرید لو یا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو ہے نا ورڈسپ جو ہے ان کو کیس کا نام ہے اپنے سمپل اپنی اس میں کنورٹ کر دو اپنے سمپل ورڈسپ کو آپنے بزنس کے نام پہ کنورٹ کر دو bland annat اسم پل اپنا نام لکھ دو جہاں آپ نے لکھا ہوتے ہیں نا ورڈسپ کے اوپر نام جیسی سیٹنگ میں جا کے لکھا ہوتے somm اپنے جگہ اپنا نام لکھ دینا ہے یہاں اپنا نام لکھ دو یہاں آپ سمپل کیا کروں کہ اپنی جو س rational ان کو کنورٹ کر دو دوسرا پر کیا کرنے آنے اپنے کام کیا کرنے ہیں سمپل جو سمپل اس کے لیے کوئی بزنس بزنس نہیں سمپل فیس بک بان بنانا ہے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے اس پیج فیس بک کے اوپر پیجیز نہ بنیو پیج نہ بنا اگر بننا بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں چل جائے گا لیکن کوشش کرو کہ وہ جو فیس بک جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوتا ہے نیا بھی صحیح چلتا ہے نئے بچوں کو بھی اچھی خاصی سیلز آتی ہیں لیکن پرانا تھوڑا سو مچور ہوتا ہے مسئلہ حصیت پرانی کرتا تھا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو présent�� seriously کونوں کو کیا آپ جاؤں کے لوگوں نے دو کام کرنے ایک تو میں سنوکہ بتایا دوسرا آپ لوگوں نے فیس بک جو تو fee buatب جوہرورا بنا یا اور دو دن دے رہا ہوں کل دو دن مطلب آج دن کو ختم ہو رہا ہے کل کا پورا دن اور پرسوں پورا دن کیوں کہ پرسوں اور رات کو ایک گعنافی Noah kelas ہو43 کے بتانی ہے ابھی کے دو دن ہر حالت میں آپ دو کام کرنے ہیں یہ آپ کو میں نے تھوڑے کام دیا پہلے تو ابھی آپ نے پتہ کر لینا ہے ایک سے ان سے ان سے دومین جی میل کا پوچھ لو کہ بھائی ہمارے کب تک پاسورٹ ہمیں دو گے دوسرا آپ نے ان سے کہنا ہے میں ہمارا سٹور آپ نے ہمارے سر کو سنڈ کر دی ہے اب وہ کہیں گے ہم نے کر دی ہے تو بس ٹھیک ہے اسے پھر پوچھو کہ مجھے دومین اور جی میل کا پاسورٹ کب تک دو گے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ جب ہے آپ کو ایک سمپل ورسہ بنانا ہے اور ایک آپ نے فیس بک کا بزنس کے بعد میں بتانا ہے کچھ بھی نہیں بنانا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنانا اس کے علاوہ منڈے سے آپ کو بتاؤں گا فیس بک اکاؤنڈ کو کیسے رنگ کرنی ہے کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کسی نے اکاؤنٹ پیج نہیں بنانا رہی فیس بک کے تیسرہ آپ نے ایک انسٹرگرام اکاؤنٹ اس کی میں ایک ویڈیو ہے وہ میں پروپر اپنے بزنس کو سلیکھ کر لینا تو یہ انسٹرگام کریٹر بزنس اکان بنائے گا اب یہ تین کام کرنے ہے ٹھیک ہے یہاں آپ سم لے لو ٹھیک ہے یہاں آپ سم آپ نے لینی ہے ایک فیس بک بنانا ہے اور آپ کو میں نے تھرڈ جو اپشن دی ہے وہ آپ کو میں نے کہا انسٹرگام پروفیشنل اکان بنانا ہے اب یہ وہ کام ہے سیکنڈ تک جو آپ لوگ کر سکتے ہو ڈومین کا ہر بندہ پوچھ لے گا جس نے سٹور نہیں بنوایا وہ بننے کے لیے دے دیں تاکہ ان کا سٹور جلدی بن دے ٹھیک ہے سٹور کا آپ نے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیسے کر دیا ہے یہاں تک بعد ختم ٹھیک ہے تیسرا ہے انہوں نے کہا کہ سیمپل سے آپ نے ان کو ان سے ایک بھٹ ایک آپ نے جا کے یہاں نئی سیمپل لے لو یا اسی کو کنورٹ کر لو ٹھیک ہے بزنس میں اور دوسری سیکنڈ آپشن یہ ہے فیس بک والی کہ آپ ان سے پوچھو جا کے کہ میری فیس بک کا کیا حساب کتاب ہے مطلب آپ نے ان سے نہیں پوچھنا اپنی فیس بک کا ایک نئی فیس بک بنا لو یہاں جو آپ کے بھی چل رہی ہے وہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ تین کام کرنے اب رہ گئے تیسرا کام انسٹرگرام جو بندے اپنے انسٹرگرام بنا سکتے ہیں جو نہیں بنا سکتے منڈے کے کلاس میں انسٹرگرام ملائیں گے اب یہ وہ کام تھے جو میں نے ایک تو میں نے آپ لوگ کو گلتیاں بتائی ہیں آپ لوگوں نے آج کی کلاس میں یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے جو آپ کی گلتی ہے نا ان پر فاکس کرنا جو آپ لوگوں نے گلتی ہے کہ یہ نا ہنٹنگ اندر سورسنگ اندر سورسنگ فائنڈ کرو بھائی کسی دی سی بات کسی کے پر exist نہیں کرنا ایک سورسنگ فائنڈ کرو اور اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ 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 تو آپ کی سب کچھی ہوگی ماشاءاللہ میں نے دیکھیں یہ کوئی بہت ہی کم سو میں سے 0.9% بچوں کی غلط ہوگی یا وہ مشٹیک چھوٹی سی کریں گے ان کی بھی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے ہنٹنگ ہنٹنگ کلیر ہے اس ہی پروڈکٹ ہی سورسنگ فائنڈ کرو داراست سے یا لوکل سپلائر سے جا کے ٹھیک ہے تو دوسری چیز آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تین کام دیئے ہیں بہنہ آپ لوگوں نے یہ تین کام ہر حالت میں کرنا ہے اگر انسٹرگام نئی بنانا آتا ہی تو یہ ہم اگلی کلاس میں بنائیں گے اس میں تینشن رینے ملی کوئی بات نہیں ہے یہاں تک آج آپ کی کلاس تھی اب فروم منڈی اور انوڈ میں بزاتا ہوں کلاس کیسے چل رہی ہیں ابھی آپ لوگوں کی چیزیں ہو رہی ہیں ریڈی کہ جن کے اوپر آپ لوگوں نے ایکچول میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں نا آپ لوگوں کا یہ فرض بنتے ہیں آپ لوگ ہنٹنگ کرو سورسنگ کرو یہ در سا سا چھوٹی کام ہے آپ وہ وٹسپ بنانے میں کتا رائم لگتا ہے یہ موبائل پکڑو موبائل پکڑنے کے بعد آپ ایک سمپل اپنا وٹسپ چینج کر لینا موبائل کے سمپل اپنے وٹسپ ہاتھیار تو سارے ہونے چاہیے نا ایسا تو نہیں ہوتا نا سولجر without any weapons in the war so ایسے ہی اس میں کوئی ایسی لوجک نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کا آپ میں سکرین شوٹ لے کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ کام آج کل کی حالت میں کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ کل چھوٹی ہے کل کوئی کلاس نہیں ہے مندے سے آپ کی دیلی بیسیس پہ کلاسے سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی تک آپ لوگوں کی مطلب ایک دن ہوئی پھر ایک دن چھوٹی ہیں تین دن چھوٹی اس لیے تھی کیونکہ میں آپ لوگوں کو پریکٹیس کروانا چاہتا تھا اگر میں میرے لیے بڑا ایزی تھا بھی ہم بہت آگے پہنچے ہوتے ابھی شاید ہم لوگ اپنی ڈومینز ویڈیفیڈ کر رہے ہوتے ہیں پکزلز میں ہوتے لیکن میں وہاں تک نہیں گیا اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے پتا تھا آپ لوگ میں نے آپ کی ہنٹنگ سے اندازہ لگایا تھا پھر بچے نے جب سورس کر کے مجھے شیٹس جنہوں نے مجھے سینڈ کی میں نے انیلیسز کر کے بتا رہا ہوں سب کا نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب مطلب تین چار سو شیٹ آئی ہوگی تو میں ہر بندے کو تیسے آنسن نہیں نہ کر سکتا ہے ایک 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 شیٹ سے میں آپ سب کو انڈیویجیل بتا رہا ہوں یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اور جنہوں نے سٹورز بنوانے ہیں وہ ابھی ان سے بشک بنوانے ہو تاکہ آپ کے پاس سٹورز ہوں تیل ٹیوزڈے تھے کہ ہم لوگوں نے منڈے کو جو کام کرنے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے منڈے کو فیس بک پیجز کرنے ہیں انسٹرگام پیجز کرنے ہیں وٹس اپ کو ان سب کو میٹا کے اندر کنیک کرنے ہیں یہ منڈے کو تھوڑا سا ہی کام ہوگا ٹھیک ہے لیکن اوثینٹیک کام ہے تھوڑا تھوڑا اس لیے لے کے چل رہا ہوں مجھے کچھ بچے بعد میں میسیج کر رہے ہوتے ہیں سر آپ بہت زیادہ سمجھاتے ہیں ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی اب میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں لیکن اید سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کورس ختم ہو جائے گا آج کون سا روزہ ہاں تو انشاءاللہ اید سے پہلے آپ کا کام سٹارٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ امید ہے آپ کی اید بھی نکل آئے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی اید بھی نکل آئے گی یا تو یہ آپ لوگوں نے آج کام کرنے میں یہاں کلاس کو روک رہا ہوں جس کو کوشن ہوگا وہ مجھے پرسنلی میسیج کرتے ہیں مسکانس کر دوں گا یہ کام ہر حالت میں ہونے چاہیے کیونکہ منڈے آن ورڈ آپ کا پریکٹیکل کام سٹارٹ ہو رہا ہے مطلب میں ایک بچے کا کونٹ پر کام کروں گا اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کو دیکھ کے اپنے کونٹ سپنے بتانے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ابھی ہمیں زوم پر کتنے بچے دیکھ رہے ہیں سیونٹی ون بچے زوم پر ہیں اور ون زرو فو ون زرو فو نائنٹی ایٹھ بچے گوگل میٹنگ پر ہیں تو یہ آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اپورڈنٹ کام ہے میں نے دوبارہ بتا تو ڈومین جی میل کون سے کنفرم کرو کہ ہماری ڈومین اور جی میل کی ہیں ٹھیک ہے ڈومین جی میل اور پاسور ہمیں تب تک آپ ڈلیوئے کرو گے سٹور کا پوچھو کہ آپ نے ہمارا سٹور سر کو سند کر دی ہے بات ختم آگے تیسرا جو آپ لوگ نے کام کرنا ہے ایک اپنا وٹسپ بنانا ہے اور ایک فیس بک بنانا ہے اور ایک آپ لوگ نے انسٹرگرام پروفیشنل بنانا ہے فیس بک اگر نہیں ہے تو صحیح اگر ہے تو وہ بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے کام ہے آپ لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ منڈے کو آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی پروپر پروپر جس کو کہتے ہیں ہمارا کام شروع ہوگا اے ٹو زی آپ کو میں گائیڈی کروں گا کیسے آپ نے کام کرنا ہے باقی میری سمیتر سے سب کو رمضان مبارک اور اللہ فلس